بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی طرح اس کا دوسرا مطلبی ہے زیمن میں دیکھوئی لیکن اگر اس کی تعریف اگر ہم کریں تو مضمون ہو چکے ہیں ایک ایسی تہیر کو کہتے ہیں جو مدلل ہو اور عدمی انداز کے تہیر کی جائے ہیں یہ اس کی تعریف ہے تو بیٹا یہ جو مضمین کا جو سوال ہے یہ آپ کے بورڈ کے پیپر میں سوال نمبر چھے بن کر رہتا ہے اور یہ دنگرہ نمبر کا سوال ہوتا ہے تین مضمین دیے جاتی ہیں جس میں سے کوئی ایک مضمون جو ہے وہ بیٹا آپ لوگ نے لکھنا ہوگا ہے جو آپ لوگ کا ساندھے جس کے اطلق آپ سمجھتے ہیں کہ ہم آسانی سے لکھ سکتے ہیں تو بیٹا آپ نے وہی مضمون جو ہے وہ آپ نے پیپر میں لکھنا ہوگا ہے تو بیٹا جو پیلا جو مضمون ہے وہ ہے زمزم اس کے اہم نقاض جو ہے اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں اور ان نقاض کے اندر جو مزید جو پاتے ہیں ہم اسی بیٹا ساسٹ پڑھیں گے تو پہلا بیٹا دکھتا ہے اس کا لگوی معنی یعنی کہ جو زمزم ہے اس کے لگوی معنی ہے تو بیٹا زمزم کی لگوی معنی ہے رک جا ٹھہر جا یہ کیوں اس کا نام دیا گیا ہے یہ آگے پڑھیں گے اس سے یہ ہو گیا اس کے بعد مجھے ہیں دوسری ہیڈنگ ہے حضرت عبرہیم علیہ السلام پر آزمائشی حضرت عبرہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پر وزیدہ پیکمبر ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ہوت سی آزمائشیں آتی رہے ہیں جن میں ایک آزمائش تھی آپ کا انتہان ہے کہ نمرود نے حضرت عبرہیم علیہ السلام کو آگ لگا اور وہ جو آگ تھی وہ اللہ تعالیٰ کے اکم سے گلزار تھی چھنڈی تھی اس طرح حضرت عبرہیم علیہ السلام پر ایک دوسرا بھی انتہان آیا وہ تھا قربانی کا وہ کیا تھا کہ حضرت عبرہیم علیہ السلام کو باب آیا کہ آپ کو جو سب سے قیمتی چیز ہے تو آپ کی زندگی کروئے قیمتی چوزیں قیمتی چیزیں آپ اسے قربانی کریں تو وہ اشارت حضرت آپ کے فرزن حضرت اسماعیم علیہ السلام کی قربانی سمجھ گئے یہ بھی ایک انتہان تھا تیسرا انتہان تھا کہ حضرت عبرہیم علیہ السلام حضرت اسماعیم علیہ السلام اور اپنی بیری امہ حاجرہ علیہ السلام کو ایک ویعبان ویرانے میں چھوڑ کر چلے ایک تیسرا انتہان تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام انتہانات میں صرف دو اللہ تعالیٰ کی مدد دیستا تو یہ انتہانات ہیں جو ترزیتوں کو ہے تیسری بیٹا اس کی ہیڈنگ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ کا اللہ پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام حکم دیا کہ آپ اپنی بیوی اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیم علیہ السلام کو ایک ویرانے میں چھوڑ کر چلے جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہیڈ کیا حضرت اسماعیم علیہ السلام کو اور اپنی بیوی حضرت حاجر علیہ السلام کو ساتھیہ اولیمبیاء بان ویرانے میں جنگل میں چھوڑ کر چلے لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کامل یقین تھا پکہ اختہ یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے بیویے حضرت اسماعیم علیہ السلام اور ان کی بیوی امہ آجر علیہ السلام کو اپنی واضح پر رکھیں گے انہیں کوئی حقسان نہیں ہوا تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں کو چھوڑ کر جب جانے لگے تو امہ آجر علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف شارعہ تک کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے میں اپنی مرضی کے ساتھ آپ دونوں کو چھوڑ کر نہیں جا رہا پہ ہمارے پہ کوئی بھی سیل ہوتا ہے کوئی بھی کام ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا تو یہ جو کام تھا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی منشیہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہی ہوا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں کو چھوڑ کر چلے امہ آجرہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر ایک پہاڑ بھی کوٹ میں بیٹھے دن چڑھا سورج گلنگ ہوا گرمی بے کراری گئی تو امہ آجرہ نے پانی بھوٹا کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ننی سے جان تھی چھوٹے سپے پیاستر بے چینی تھی تو پانی کی دلاش میں وہ مخت جب میں جا رہی تھے لیکن کئی پانی رضا نہیں آتا بہت بے قرار تھی اپنے بیٹے کی زندگی وہ تھی بہت عصیص تھی کیونکہ وہ ویرانہ تھا یہ بھی خطرہ تھا کہ جنگلی چان رو سان رو چاہے تو امہ آجرہ علیہ السلام بار پہاڑی کو اوبر چڑھتی اترتی کبھی کہیں جاتی کبھی کہیں جاتی تو آہ کو ایک پہاڑ جس نام مروہ اس کے پر چڑھیں تاکہ پانی کی تلاش کر سکیں پھر وہ ایک اور مہاڑی جس کا نام ہے صفح اس پہ چڑھیں پانی کی تلاش نہیں لیکن کہیں بھی پانی آپ کو دکھیں رہے تو آہ کبھی صفح پہ چڑھیں کبھی مروہ پہ چڑھیں لیکن پانی نہیں ملکاتا حضرت اسمائل علیہ السلام جوہیں وہ پیاس کی شدہ سے شدید بیش ہے آپ صفح اور مروہ کے چکر لگا رہی تھی چھے چکر لگا پھر ساتھا چکر لگا جب سار چکر لگا رہی کے بعد اما حضرت اسماعیل علیہ سلام کے پاس دوبارہ آئی تو ایک حیرت اگر حیرت نار ایک شدہ سے حضرت اسماعیل علیہ سلام نے جس جگہ پر ایڑیا رنگ تھی وہاں سے پانی کا چشمہ پھوڑا ہے یہ ایک بہت بڑا مبوضہ تھا تو اما حضرت اسماعیل علیہ سلام کو دیم پانی ملایا اور خود بھی ملایا اب اس سمانے میں ہوتا کیا اللہ کہ جو کافلے ہیں وہ جب سفر کیا کرتے تھے تو راستے میں جہاں بھی پانی ملصب ہوتا تھا تو وہ ہی پہ خیمے نگا جاتے تو جہاں پہ حضرت اسماعیل علیہ سلام نے انڈیا لگی تھی جہاں سے وہ چشمہ پھوڑ جاتا زمزم کا جب اس جہاں سے ایک کافلے کا گزر ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں پانی ہے تو انہوں نے حضرت حضرت علیہ السلام سے اجازت لی کیا ہم یہ پانی دی سکتے ہیں تو آپ نے بخوشی ہونے اجازت لی بلکہ انہیں یہ بھی کہ آپ اگر یہ پہ رہنا چاہتے ہیں آپ اپنے خیمے لگانا چاہتے ہیں لگانا تو وہ جو سیرائی بلکو تھے انہوں نے محی پہ قیام کیا اپنے خیمے لگانا تو اس طرح مکہ شہر تھا وہ بھار ہے یعنی یہ مکہ شہر کے آواز ہونے کے پیچھے کی تو تاریخ ہے وہ زمزم کی تاریخ ہے دوسرے رسول یوں بھی کی اس کے بعد کے ساکھ اپنے حضرت عبد المطلی کا قاب اور قریش منقع کی صلح گردش اعجاب زمانے کی گردش سے کیا ہوا جو زمزم کا جو کمہ تھا وہ خوش ہو گیا پانی گرائیں میں نیچے چلا گیا لوگوں کو بھول گیا کہ یہ زمزم کا کمہ تھا تو حضرت عبد المطل جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے ان کو خواب آیا کہ آپ فلان جگر کر جائیں اور خدا ہی کریں تو وہاں سے زمزم پک وہ پرامد کا ماز پانی گر گر یہ جو خواب تھا یہ حضرت عبد المطل کو چار دن مستلس عبد عبد آنے اس کے بعد حضرت مظل میں قبیلے کے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ آنے کا آنے کہ آپ میرا ساتھ اور ہم کوئے کی تلاش کرتے ہیں اور سے خوت ہیں لیکن کسی نے بھی آنے 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 حضرت مطلیف خود اگیرے چل پڑھے اور انہوں نے قدائش کی اور نیچے سے وہ موت ذاتی کبھا مراب ہو گیا اس کا نام زم زم پانی جو ہم بی کسی نکل لگا ہے اس طرح زم 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 کا حکم دوبارہ پانی شروع ہو گیا اور یہ چیز دیکھ کر قریش مکہ جن کی حضرت مطلیف کے خاندان کے ساتھ تشمی تھی اس صلح مجبور اب میرا آبی زم زم کی کچھ فضیلت اور برگات طرف آتے تو آبی زم زم کی جو فضیلت ہے وہ گز جاتا ہے یہ ایسا پانی ہے جس دنیا کے تمام مسلمان عقیدت دیں اور یہ بیماری کی شیف آتی ہے مثال پہ کینسر ہے ہیپٹائٹس ہے بلنڈ بہت بہت ساہ براز ہیں ان کے لیے یہ شفاہ کا باعث دیں تو آبی زم زم کی حضیلت اور مدلت کے متعلق بہت سے حدیث کی درویات کی مجبی ہے مثال کے طور پہ حضرت ابن عواز رضی رقع 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 کہ آپ صلح صلح نے فرما آیا کہ آبی زم عظم جنت کی نحب میں سے ایک نحب اسی طرح جو آپ زم 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 ہے اس کو کھڑے ہو کے پینا چاہیے کھبلا کی طرح کھوپ کر کے پینا چاہیے چیدھے پہ بننا چاہیے اپنے سب پہ بننا چاہیے اور اسے پہ بھائر کر پینا چاہیے کیونکہ نفاع سب کا تون ہے اور اس سے کہ دلوں میں محبت پیدا ہو گئی تو یہ بیٹا جو ہے ہمارا جو مسئلہ تھا اس کے جو اہمیت آرتے ہیں وہ ہمارے لوگوں لوگوں ہیں ہم نے بیٹا یہ بڑا تھا زمزم اب ہم بیٹا آرتے ہیں دوسرے مسئلوں سے گئے یہ بیٹا ہے لاکھوں علامہ مکبال یہ دوسرا مسئلہ ہے تو بیٹا کس کے بھی ہم پہلے ہیں اہم کی نکاحت ہیں اس کی طرف آتے ہیں اس کی طرف آتے ہیں آپ کی بیٹا جو سیاہت کوٹ میں نو نو عمر اٹھار اسوہت سے تک تک لیکن کہ ایکن سیبنی سیون میں آپ پیدا ہو سیاہت ہیں والدہ ہوتے آپ کے والدہ نہیں ہے ملتقی پرکیزگار تھے والدہ صاحب کا نام تھا شیخ ملک امت اور آپ کی والدہ کا نام تھا امامی بیوی دونوں ہی انتہائی نیک ملتقی انسان تھے کسی بیٹا کسی پانی کی رفعہ دیں انتہائی نسانوی تعلیم آپ کی انتہائی تعلیم ہے وہ تو ایک دینی مدرسے میں ہوئے ایسے ہوتا ہے زمانے کے نواز کو تعلیم کہ بچہ جب طرزہ بڑا ہوا تو ان سے دینی مدرسے میں جو ہے پڑھانی گرمی تھا جائے تو آپ کی بھی جو ہے انتہائی تعلیم دینی مدرسے بھی جب آپ زیادہ بڑھے ہوئے تو آپ وہ مشن ہائی سکول میں تعلیم تعلیم کیا اور آپ نے میجر وہاں سے کیا اور ایف اے کے تعلیم جو ہے آپ نے ہمارے تعلیم سے حاصل کریں ڈی اے آپ نے گورنمنٹ کارلیج لہور سے یا اور ٹاپ کیا اسی طرح آپ نے ایمی کیا گورنمنٹ کارلیج سے لہور سے تو اس کے بعد آپ حالہ تعلیم بھی جورپ چلے گئے جورپ کا سفر کیا تو وہاں پر آپ نے کیمٹی یونیورسٹی سے بار ایک علاوہ کی دیگری آزئی یہ کانو کی دیگری ہوتی ہیں وہاں ساتھ میں بار ایک علاوہ کی دیگری آزئی اور جنگی کی ایمیونس یونیورسٹی سے آپ نے پی ایچ ڈی کی دیگری آزئی پانچوں پیڑی جس شاہدی کا سوک وہ شاہدی کا در زوک ہے شوک ہے یہ آپ بچپن سے ہی آپ کے اندر تھا بچپن سے ہی آپ شیو شاہدی کیا کرتے تھے تو تو علامہ اقبال کی شاہدی ہے وہ بہت زبردست ہے آپ کی شاہدی جو ہے بات سمیلی سے سمون تر پار وہ چلی گئی اس نے اتنی شورت حاصل کی کہ سمون تر پار آپ کی جائد شاہدی اس طرح جلائے وہاں پہ نام مجھے لگا کچھ اشاعر جو ہیں وہ علامہ اقبال میں وہ بھی پڑھ لیتے ہیں جیسے علامہ اقبال بہت بہت مشروع شیر ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خواب ہی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے اس طرح ایک بات یہ خودی کو کرب بنا اتنا خودی کو کرب بنا اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خودی کو کرب بنا اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھیں بتا تیری حضار بات کردے اسی طرح یہ ایک جگہ قوتِ عشق سے ہر پسٹ کو بالا کردے قوتِ عشق سے ہر پسٹ کو بالا کردے تہر میں اس نے حمد سے زیادہ کردے تو آپ کو شاید کا شکل تھا اس کے بعد ریڈا ہیڈی ہے سنڈے کوائن کی دلچسپ ہوا کردے آپ کی زندگی میں کچھ دلچسپ ہوا کردی ہے حرص کسی کی زندگی میں ہوتے ہیں آپ کی زندگی میں بھی ہیں اس آج ادھوں پر علامہ اکبال کے ایک خواب سکور دیر سے پوچھیں تو آپ کی جو اُسانِ مطرم دے آپ نے علامہ اکبال سے قرار کہ بیٹا آپ دیر سے پوائیں گے تو علامہ اکبال نے کہا دلچسپ جواب دیا آپ نے کہا اکبال ہمیشہ تیز اب یہ بڑا دلچسپ جو ہے ان کے جواب پر تو افتاد مطرم جو تھے انہوں نے ناصلہ علامہ اکبال کی کوئی سزا تھی ناصلہ اس کو معاف کر دیا تھا کہ کوئی نام بھی دیا سکتے اسی کلام ایک اور واقعہ ہے کہ علامہ اکبال کے بہت مشفق استاد تھے جن کا نام تھا سید میر حسن تو ایک مرتبہ علامہ اکبال سید میر حسن کے فرزن جن کا نام احسان تھا ان کو اپنے کندے پر بٹھا بھی نہیں دے جا رہے تھے تو کیا ہوا چلتے چلتے آپ ایک جلد ٹھیلیں علامہ اکبال جلدے چلدے جلدے جلدے پر ٹھیلیں تو علامہ اکبال کے جو استاد مطرم تھے سید میر حسن انہوں نے کہا اکبال کیوں روک رہے ہو کیا وجہ ہے تو علامہ اکبال نے فرمایا کہ آپ کا احسان مجھ پر بھاری ہے یعنی کہ آپ کا جو بیٹا ہے اس کو میں نے کندے پر تو بٹھایا ہوئے ہیں لیکن ابھی اس کا بوجھ میں اس سے برداشت نہیں ہوگا رہا تو استاد مطرم نے اپنے بیٹے احسان کہا کہ نیچے اتر جاؤ اور پیتر جاؤ تو یہ کچھ دلچہ سبا کیا تھے جو بیج میں بیان ہوئے ہیں اچھا اگلا قائلہ بیٹا ہے یہ سیاست میں ایسا علامہ اکبال نے صرف شروع شہری نہیں کی بلکہ آپ کی زندگی کا اہم پہنگی ہے کہ آپ نے سیاست امپیس کر جائے سیاست کے اگر اکبال سے دیکھ جائے تو آپ نے نظریہ پاکستان پیس کریں آپ انجاب مسلمی کے صدر بھی نہیں کریں آپ انجومن امائے کے اسلام کے صدر بھی نہیں کریں اکبال کے اہم نظریہ یہ فائنل بریٹ ہے اگر ہم اکبال کے اہم نظریات کر رہے ہیں تو علامہ اکبال نے نظریات پیش کی ہے زندگی کے حوالے سے زندگی گزانے کے برد سے وہ خونسوں سے ایک نظر ڈال دیتے ہیں نظریہ کو دیتے ہیں ایک نظریہ پیشت ہے ایک نظریہ کی قومیت ہے اور ایک نظریہ پاکستان ہے یہ کچھ نظریات ہیں جس کو ہم نے پڑا ہے اس کے بعد ہی نہ ہوا ہے خطبہ علاوات خطبہ علاوات انیس سو تیس میں آپ نے پیش کیا جس میں آپ نے فرمایا کہ ہنگوستان ایک ملک نہیں ہے بلکہ ایک بڑا صحیح ہے جس میں مختلف مذاہب سے اور مختلف زبانوں سے تعلق اپنے والے خوندوں لکھتے ہیں اور یہاں پر ایک اور قومی لیتی ہے جو مسلمان کلاتی ہے اور بہتنا بلک تشکیز چاہتی ہے تو یہ آپ نے خطبہ علاوات میں فرما پیش کیا اب اینا جو ہے دسو پائنٹ ہے آپ کی اہمت تصنیل کی طرف آیا جاں تو کلامی فانش دوسری کتابی بلکتی ہے جس میں سے ہم مجھتا ذکر کرتے ہیں جیسے ہیں بانے طرح بانے جدین ارد مانِ اجاز پیامِ مشری ضبورِ عجب مسلمی اصحابِ موز اور چاوے کیا نہیں ہے کیا نہیں ہے جو کہ آپ کی وفاق تکا ہوئی تو اکیس ایپل ایل انیس سو اٹیس سو آپ کی وفاق ہوئی آپ کو بادشاہِ مجد کے سامنے حضوری باغ میں تفن کیا گیا پیدا یہ دو مظلمی جو ہیں اس کے اہم جو نکاتے اس کے ہم نے ریویل کی ہے تو انشاءاللہ آگے مزید ہے آپ کو دیں گے اس وقت تک کے لئے خدا حافظ